موسیقی مگر لیٹ تو میں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے ابھی آپ کا بھائی یار تیار ہو چکے اور یہ چیک کرو یہ ذرا messed up ہے کل والے کپڑے ہیں وہاں پہ بکھرے ہوئے پڑے میں ہیں تو ابھی جو ہے نا سب سے پہلے ویسے ہی میں میں نے کمنٹ ویڈیو جو ہے اپ لوڈ وغیرہ کی تھی تو میٹ کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ابھی بس یار چلتے ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی جا کے کلاس اٹرینڈ کرتے ہیں بوک بھی آپ کے بھائی کو لگ رہی ہے شام گن ساڑے کو ساتھ پونے آٹھ پجے جو ہے نا کھانا کھا دیا تھا کل میں نے بلاغ نہیں ڈالا تھا ذرا ویڈیو پھر سے چینج کر کے ڈال دی تھی ریڈنگ کمنٹس کے بارے میں ابھی بس یونیورسٹی آیا ہوں تو ایم یو این کا ڈے وان ہے آج بڑی یا ٹھیلیاں ٹھونیاں یہاں پہ لگائی نہیں ہے انہوں نے دکھاتا ہوں میں آگ لوگوں کو ابھی پتہ ہی یار ایک ویسے بات ہے بندہ یونیورسٹی جو ہے نا سو سمجھ کے بندہ کوئی کھانوں کے کھانے کے سٹالز تو لگاتا ہے مگر یہاں کا عجیب ہی حساب کتاب ہے ابھی تو تیار بھی نہیں ہے سلطان شوارما یہ ہمیشہ سے آ جاتا ہے اور اس کا کسی کام کا مجھے تو آج تک شوارما نہیں لگا اور وہ دیکھو وہاں پ ایک اور چیز آرہی ہے بندہ پوچھے اور مند پہ سٹوڈنٹس بھی انوائیٹڈ نہیں ہے صرف ڈیلی گیٹس جنہوں نے تین تین ہزار رپیہ دیا ان کو ملنا کیا اپٹمس پرائیم اپٹمس پرائیم لکھا میں اس کے اوپر وہ ملے گا یہ دیکھو نا تین ہزار پیہ میں انہوں نے فاؤنٹین چلا دی ہے جو کبھی کبار چلتا ہے کسیتوں کے اوپر آنی کا زیاہ ہے ویسے بھی میرے خیال کے مطابق پانی ریسائکل ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ دوسرا پھر دوسرے بھی سٹال جو کہہ رہا ہے ایک رفایا ہے دھوپ بھی کاف سے جاتا ہے میں اندر بیٹھ جاؤں پھر تھوڑی دیر میں باہر آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو بھائی ابھی جو ہینا یونیورسٹی کے ساتھ والے ہوتن سپائسی پہ آیا تھا اور یہاں پہ جو ہینا کو چیز دیکھ رہا ہوں کھانے کے لیے موک لگ رہی ہے جمعے کا ٹائم خیر سے ہو رہا ہے تو یہ بہجان آئے ہیں ابھی ان کو جو ہینا آرڈ کرتا ہوں میں سٹاپ چکن آگے اور مجھے اچھی طرح بتا ہے کہ میں نے یہ ریسٹرانٹ سے پچھلے سال اتنا زیادہ ہی سٹاپ چکن کھایا تھا کہ میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا اور اپروکسیمیٹلی ایک سال کے بعد میں اس پرٹیکولر ریسٹرانٹ سے سٹاپ چکن کھا رہا ہوں اور ان کا سٹاپ چکن جو ہے بہت متے کا اور بہت کمال ہے ابھی کھاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں پھر میں کھانا کھوڑا تھوز کے اندر آیا تھا تو یہ دیکھو سامنے جو ہے ترکیش آئسکریم کا جو ہے نا سٹاو لگایا ہے مجھے تو ایسے لگتے ہیں جیسے دراس ڈاٹ پی کے سے آرڈر کیا وہ بھائی بندہ آیا ہے نا ترکیش بندہ ہے اس نے کوپی ماری ہوئے سے اور اس لیے نہیں فوکس کر کے جا رہا تھا کہ لڑکا لڑکی کھڑے ہوئے تو یار کسی کی پرائیویسی کیا ڈسٹرپ کرنی ساتھ میں جو ہے اور بڑے سٹال لگے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ بھائی تین ہزار رویہ لے کے من کا اور لوٹا ہے بھائی لوگوں کو لوٹا گیا ہے آگے سلطان شوارما پھر جو ہے اببو شوارما پھر ایسے جو ہے امی شوارما آگیا ہے اس کے علاوہ یہ پتہ نہیں کوئی فرائز اور اس طرح کا کچھ بنا ہوئے امی ہے یار عجیب سائسین ہے اب بندہ پوچھے اتنے ریپس اور شوارما کون کھائے گا وہاں پہ کوئی چخ چخ مخ پتہ نہیں کچھ اس طرح کہے چخ مخ کر کے وہ جو ہے بنا ہوئے اور یہاں پہ بھائی آگے جو ہے توا چکن وغیرہ جو ہے اویلیبل ہے اس کے اندر آ لوگوں کو نظر آئی رہا ہوگا اب توا چکن کون کھائے گا یار یونیورسٹی میں کوئی بھی نہیں کھاتا اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دیکھو بھائی جنسی بیکی عوام ٹکاک یہیتر جو ہے نا پھلٹر رہی ہے پونڈی وغیرہ کر رہی ہے بھائی صاحب ابھی جو ہے چل پھر رہے تھے اور کیا نامے کسی کی کل جائداد یہاں پہ گری بھی ہے ایک ایفون 11 گراب ہے اور دوسرا جو ہے ایکسس میکس گراب ہے بھائی جس کا بھی ہے اٹھا لو کیا یار یہاں پہ یکی لگا رہے ہو پرینک کرنے کے چکر میں ہو بھائی صاحب بھائی صاحب مزاق کر رہا ہوں یار ابھی جو ہے یار یونیورسٹی سے باہر نکلے ہیں اببا جی نے فٹیغ ڈالی ہے میں نے جانا ہے ایف سی کالیج کے پتہ نہیں بیک سائٹ پہ وہاں پہ بابا نے کسی کو بانگ پائی پکنے کے لیے دے دیئے تھے اب وہ جو کال آئی کہ مجھے بہریہ سے نکل کے جانا پڑے گا میں نے کہا تم راستے میں ہو میڈ میں ہو تو تکلیف کر سکتے ہو لے آتے ہو میں اچھا جی ٹھیک ہے شام کو شاید دادہ بوتا دو کہ وہ لے کے جانا جانا ہوگا پکی بات ہے تو ہم لوگ ڈیریکٹ لی رنگ روڈ سے ادھر چلے جائیں گے ابھی بس یار یہاں سے نکلے ہیں نکلا وہاں ہوں اور وہ لیتے ہیں پھر آپ کو وہ دکھاتے ہیں کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس ٹیم پر ٹرافک بہت ہوگی تو ابھی ہوئے سوا چار مجھے گھر جاتے جاتے چھے بچ جائیں گے مجھے یہ بات کا کنفرم ہے پھر میں نے جا کے ریڈنگ کمنٹس کے اوپر ویڈیو بھی بنانی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا تو ابھی بس یہی ہے اور میڈز گہ رہا ہوں فائنل بھی آنے والے ہیں تو کوئی تین ایک افتے تک پھر جو ہے نا آپ کو بانگ پی تکھاتے ہیں مجھے دو گھنٹے لگے گھر آنے میں ٹرافک بہت زیادہ تھی شاہ جمال پہ جو ہے نا مطلب اشارے بہت زیادہ لبے لبے بانتے یہ ماما یہاں پہ کام کر رہے ہیں سارا دن ویلی بیٹھتی ہیں جب میں ویلوگ بنانا شروع کرتا ہوں اس سے دو منٹ پہلے یہ برتن پکڑ لیتی ہیں ایسا ہی ہے نا ماما ماما بتائیں نا زرا بتائیں نا ماما نا یار ایسے نہیں کرتے پالا بیوی ماما بیوی تو بھائی یہاں پہ کیا نام ہے یہ بانگ پائے آگئے ہیں اور بابا پتہ نہیں کس کو جو ہے ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے اور اس طرح کے اب اس کو ذرا ایسے بٹھا کے دکھا ہی سکتے اس کو ذرا دکھائیں نکالیں تو بھائی ابھی جو ہے ایک ویڈیو شوٹ کی ہے کمنٹ کے بارے میں وہ آج رات کو جو ہے نا اپلوڈ ہو جائی مگر یہ ویلوگ تو آپ کو بتائیے کل آئے گا ابھی جو ہے بس اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ چل رہی تھی یہاں پہ بھائی ہم لوگ پایا پارٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں ابھی اور بابا گاڑی چلا رہے ہیں یہ بھائی صاحب نے کلین شیف کر رہی ہے اب آپ بتائیں ذرا کمنٹ کر کے اب بھائی چھوٹا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے ذرا ادھر تو دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اب اب کوئی ڈیفرنس لگ رہا ہے میں بڑا لگ رہا ہوں اور یہ چھوٹا لگ رہا ہے کہ نہیں ذرا کمنٹ سیکشن میں یہ تو کر کے بتائیں ذرا بھائی آپ کو کیسی فیل آرہی ہے شیف شوپ کر آکے یار اچھا لگا ہے کیا لگ رہا ہے اچھا لگا ہے کنفرم بات ہے شیشے میں خود کو پچان لیا تھا نہیں پچانا تھا یہ کون نکل آیا دو منٹ دو بلیڈ لگے کہتا ہے بھائی کتنے سبب دو دائی مینے بعد گھر آگیا تھا وہاں پہ بلوگ کیا ہی نہیں کیونکہ ساری باتیں شاتے ہو رہی تھی تو پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا ابھی بس یار ادھر منڈر آ رہے ہیں آپ کو جو ہے نا میں تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں بانگ پائیوں کی میں نے وہ نا دکھانے کے لیے آپ لوگوں کے رکھے ہوئے تھے اب کان گئے ہیں تو خیر یہ دادو نے گھر کا اچار دی ہے میں ویسے اچار جو ہے نا کھاتا ہوئی نہیں ہوں مگر گھر کا کمی کبار جو ہے نا اچار کھا لیتا ہوں یار یہ اندر پڑے ہوئے ہیں ناشتے میں دکھا رہے ہیں بھائی کپڑے چینج کرتے پھر ویلوگ کو خدافز کرتے کیونکہ اور کچھ بھی نہیں یہ کرنے کو